گرامی قدر حضرات جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِتَدُوا فرمایا لوگو اگر تم ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو صحابہ کرام ہیں تو فرمایا کہ تم کامیاب ہو جاؤگے جس طرح صحابہ کرام نے ایمان کو قبول کیا اگر تم ویسے قبول کرو گے تو پھر تم کامیاب ہو جاؤگے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایمان کو کیسے قبول فرمایا تھا اگر آپ پہلا پارا پڑھیں تو اس کے اندر یہ دوسرے رکوع کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں جو نہیں فرما رہے دوسرا رکوع بھی میں الحمدو کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں ویسے بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے جب صحابہ کرام علیہ وردوان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کے اس کا اظہار فرمایا اور بعد میں اپنی محبت کا اظہار کیا تو وہ جتنے کافر تھے وہ جب دیکھتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی یوں اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ان سے جب کہا گیا نا کہ تم ایمان لیا ہو کیسے جیسے زہبہ لے کے آئے تو وہ کے بعد کیا کہتے ہیں قرآن کس اللہ نے کس انداز میں بیان کے وَإِذَا قِدَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ پرمایا جب یہ کہا گیا کہ تم ایسے ایمان لیا ہو جیسے یہ صحابہ اکرام لے کے آئے قَالُواْ أَنُؤْمِنُواْ وہ کہنے لگے کیا ہم ایمان لے آئیں السفحہ ان لوگوں کی طرح اب یہ جو لفظ ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا آپ کے سامنے صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے بیوہ کوفی کی نسبت حضور کی جانب کی اور حضور کے صحابہ کی جانب کی کہ ہم ایسے مطلب جنہوں آپ کی رہے رکھ کمڑے تے چلے تے صدائی لوگ عزیرہ کی طرح کلمہ پڑھ لئے سمجھا لیے کوئی نہیں آرہی آپ بزرات کو وہ کہنے لگے ہم ان کی طرح ایمان کو کیوں لے کے آئیں اب نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے صحابہ بھی لے کے آئے اور صحابہ کے ایمان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرح ایمان لے کے جو دیوانے ہیں اب یہ ایسا لفظ ہے جس پردے میں ساری بات ہو جائے گی تو ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لے کے ہیں یہ تو دیوانے ہیں انہوں نے کیوں کہا تھا دیوانے کیوں کہا تھا نبی پاک کے صحابہ اکرام کو وہ تو ایمان لے کے آئے تھے وجہ یہ تھی کہ ایمان لانا ہی صرف کافی نہیں ہے ایمان لانے کے بعد حضور کا عدب کرنا بھی ضروری ہے اب کریم آنوارے ہیں ان کی شاید داڑیاں بھی ہم سے لمبی ہوں گی اور اوور کنٹرول بھی ہوتی ہیں اور ان کا عمل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور بساوقات بچارے بہت دور دراز کا سفر کرتے ہیں انہوں نے ایڈی نمازی فکر ہوں دیئے سب کچھ ہے میں نے کہا صرف یہ بتاؤ حضور کا عدب بھی ہے کہ نہیں اصل مسئلہ یہاں پر آکے ختم ہوتا ہے کہ ایمان لے آئے لیکن ان کے اندر وہ جذبہ جو صحابہ اکرام الحمردوان کے اندر تھا حضور کی محبت کا وہ نہیں تھا اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو جتنی زیادہ محبت کرے گا اس کو تانے اتنے زیادہ سننے پڑے گے آپ دیکھیں آج یہ محفر ہوئی ہے اتنا خرچہ ہوا ہے آپ کو صبح تانے ضرور ملیں گے اینا پیسہ روڑ دیتا ہے آپ نے آواز نکالی نہیں بلکل یا پھر سنن دے آدھی ہو یہ تمہیں تانہ ملے گا اے سارا خرچہ تسی کیسے بیوہ عورتوں بھی دے سکتے سی تو میں نے کہا یہ محفر پر ہی کیوں یاد آتا ہے جب تمہارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تب کوئی بیوہ یاد کیوں نہیں آتا ہے جب تمہاری گلیاں سجتی ہیں جب تم اتنے خرچے کرتی ہو تب یہ بیوہ کہاں ہوتی ہے آخر یہ میراج شریف کے جنڈے اور رائٹن دیکھ کے کیوں ایدھا مدرب جی میں بابا خادم کہا دال بیچ ہو رہا ہے تو دل بیچ چور ہے اب ہاں سمجھ آئیے آپ سبی حضرات کو تو جب بھی آپ نبی پاچھل اسلام سے محبت کا اظہار کریں گے نا تو لوگ آپ کو کہیں گے اے اے تسی کی کمڑی آنا کم کر دیو آپ نات پڑیں تو آپ کو پھر کہیں گے آپ یارسولہ کا نعرہ لگائیں آپ کو پھر کہیں گے آپ ملاج شریف کریں آپ کو پھر کہیں گے کیوں بھائی جان یہ بولی بڑی پرانی ہے یہ بولی بڑی پرانی ہے کہ جب کوئی حضور سے محبت کرے تو لوگ یہ تانے دیتے ہیں لیکن محبت اس سے بھی پرانی ہے یہ یاد رکھیں کہ محبت کرنے والے بھی کم نہیں ہو سکتے صحابہ اکرام علیہ وردوان میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان کیوں لے کے آئیں نبی پاک علیہ السلام آپ بخاری شریف کھولیے بوزو والا چیپر توجہ ہے جی صاحب ادرات کی اور ویسے کتاب الایمان اور کتاب العلم کا جب انڈ ختم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یہ موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حدیبیہ کے مقام پہ ہیں اور وہاں پر آپ بوزو فرما رہے ہیں یہ صلح حدیبیہ والا جو باقی ہے نا یہ اس کا ایک حصہ بخاری شریف میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہاں پہ تشریف فرما ہیں ادھر سے کافروں کی جانب سے اس وقت حدرت عروہ بن مسعود تھے جو کہ سفیر بن کے انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا بعد میں پڑھ لیا تھا اب یہ ادھر سے سفیر بن کے آئے ادھر سے نبی پاک علیہ السلام نے حدرت عثمان غنی کو بنایا کہ مکہ میں چل کے ان سے بات کر لیکن وہ پہلے یہاں پہنچ گیا بات شروع ہو گئی وضو کا جب وقت آیا تو نبی پاک جب وضو فرماتی ہیں آپ کلی کرتے ہیں تو پانی سے ابا نیچے نہیں گرنے دیتے آواز کمزوروں والی اسیٹیج پر کافی رش ہے لیکن آواز کا رش بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے سمجھا رہیے نا آپ سب ادھرات کو تو وہ پانی میں نیچے گرنے دیتے وہ پانی لے لیتے ہیں بطور تبرک اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ چہرہ دوتے ہیں پانی نیچے نہیں گرتا ہے وہ سارے اپنے ہاتھ بلکہ یہاں پر ایک لفظ ہے اللہ کرے آپ اس کی نزاکت کو سمجھیں جس کو پانی نہیں نہ مل سکتا وہ جس کو بلا ہوتا تھا اس کے ہاتھوں سے نگا کے اپنے چہرے پر مل لی جا کرتا اس کا یہ انداز تھا توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سب ادھراتی وہ بڑے حیران ہوئے انہیں جدو گیکیا نا جزاک اللہ حضرت عربہ بن مسعود اس وقت چونکہ انہیں کلمانی پڑھا تھا جب انہوں نے دیکھا اس وقت صرف عربہ بن مسعود تھا جب یہ دیکھا کہ یہ منظر ہے سارا کوئی بے کے گلم باتا کر کے ٹر گیا ہے اب سفیر تھا سفیر اور جو سفیر ہوتا ہے وہ بڑا تکڑا بندہ ہوتا ہے اور وہاں پر جو بات کرتا ہے بڑی پائے دار کرتا ہے لیکن عربہ بن مسعود سے کہا ہاں بھئی داس بھی رپورٹ کی ہے اور کیا تیرا معاہدہ تیپ آیا ہے توجہ کیجئے دائیں بھائیں دیکھیں گے تو آپ تقریر بھول جائے گی اور مزہ نہیں آئے گا آپ کو انہوں نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا یار باتی ہیں کہ میں یہ کوئی نہیں این امکلو تسی جیت نہیں جے سکتے این امکلو تسی کوئی نہیں جے سکتے انہوں نے کہا بھی اس کی کیا وجہ ہے تیرے پاس دلیل کیا ہے اس نے کہا میں کوئی پہلے دن سفیر بن کے تو نہیں نہ گیا قیسروں کیسروں کے پاس بھی گیا رومی بادشاہوں کے پاس بھی گیا پر جملہ سنیئے گا اگر اس میں وزن ہو تو بولنا ورنہ کوئی عرض کی بات نہیں ویسے ہی انہوں بارہ باج گہنے ہیں بارہ باجے تو بعد میرے استاد گینجے سن اسمانہ تے ستارے ہوں دنے میں فلج اللہ دے پیارے ہوں گا انہوں پھر دوسری اپنی مارزی نالی بولنا ہے میں تو اڈیس ہوئی تو پہلے جان چڑھا گا انشاءاللہ تاکہ یہ ساس برقرار روے فکہتی ہے کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں تو بجو ہے کہ کوئی نہیں آپ سب بدرات کی میں کو پہلی مرتبہ سفیر نہیں بنا کہتا ہے میں جب بھی جاتا ہوں قسم خدا کی میں نے ایسا عدب نہیں دیکھا جتنا اشحاب محمد محمد کا عدب کرتے صل اللہ علیہ وسلم اس نے کہا یہ قوم تم سے ہار ہی نہیں سکتی یہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتے ہیں اور یہ تو ادھر واضح ہو گیا اور اس سے بھی یہ ایک بڑی بات وہاں پہ پیش آئی حضرت عثمانِ غنی چلے گئے مکہ کے اندر آپ نے لوگوں کو جمع کیا میں حضور کی طرف سے سفیر بن کے میں نا گل بات کرو انہیں ساری گل بات کی تھی کہنے لگے اسی تیرے نبی نو تو عمرہ کو نہیں کرنا دینا پر آقا با کھلوتے ہی تو اے درہ تواف کرلا تھی عمرہ کرلا توجہ نہیں فرما رہے ہیں اب یہ میں بات جو کہنے لگا رہا ہے اس بات کو سمجھئے گا اے کعبہ ہی تو تواف کرلا تھی عمرہ کرلا اے سفہ بروئی تو لالا چکر ہے تو درہ اچھی کوئی نہیں آپ مسکرا پڑے آپ نے فرمایا کمڑے ہو گئے ہو جو میں بابا خادم کہتا ہے جلے ہو گئے ہو واہ بھئی واہ میں کی میں تواف کر جنہاں میں جنہاں اپنے حبیب دین آل آیا سی نا انہیں تدسیہ بھی یہ کعبہ ہے جھانو کی پتہ سی یہ کون ہے جتنی دیر تک کعبے کا کعبہ نہیں ہوتا عثمان اس کا تواف کر ہی نہیں سکتا یہ ہے صحابہ اکرام کی محبت سمجھا رہی ہے گرامی قدر حضرات ان مسائل اور معاملات کو سمجھئے آپ کو پتہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے محبوب کے ساتھ جزاک اللہ اپنے محبوب کے ساتھ آپ نے محبت کیسی فرمائی ہے اور اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہے صحابہ اکرام ردوان کا اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام سے محبت کا انداز اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ ہجرت کی رات کو دیکھیں جلک دیکھتے چلے آئیں نبی پاک علیہ السلام نے بستر پہ سلایا ہے مولا علی کو شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ آپ کو بستر پہ سلایا ہے اور ساتھ رہے کے گئے ہیں حضرت ابو مکر صدیق کو جو اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل بھی ہیں اور یہ عقیدہ ہے جس بندے کا یہ عقیدہ نہ ہو اگر وہ مولوی ہو تو اس کے بیچے نماز نہیں ہوتی بتا ہے آپ کو اس مسئلے کا ہاں ہاں ریزوی صاحب اگر وہ پی ہو تو اس کی بیعت نہیں ہوتی یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے میں نے ایک جگہ تقریر کی تو وہاں ایک بیر بیٹھا تھا اس کا ایک اپنا مزار میں نے کہا جی وہ گالتہ تو انیٹی پر سادھا دیل نہیں ماندا سی علی نو ماننے آ میں کہا تو دیل کٹ دنوں میں چوچ رکھے لٹر مارا بھے تو کیوں نہیں ماندا جدو علی یہ مسئلہ ماندا تھا انہوں تمہیں کیوں نہیں یہ حضرت مولا مرتضی شرح خدا رضی اللہ عنہ آپ نے خود مسئلہ بادے فرمایا ہے درانے ڈالتے ہو یہ تمہاری بدماشی آپ نہیں چلنے دیں گے عقیدہ کا جب مسئلہ ہے گا کھل کے بیان کریں گے اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر چندیک ہے اور اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہیں جیسے بات کو سمجھئے آپ سبیہ درات خلیفہ بلا فصل ہیں آپ گئے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ تو وجہ ایسا بندرات کی آپ جا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے کندوں پر اٹھا کر اور غار میں پہنچ جاتے ہیں بات بہت دور چلی جائے گی لیکن میں صرف بتانا چاہتا ہوں جان نظاری کیسے پیشتی ہے حضرت مولا مرتضی شریف خدا ربی اللہ حضور کے بستر پیس ہو گئے مولا علی کی زلگی کی سب سے اگر ٹف رات ہی نہ مشکلات کے حوالے سے تو وہ یہی ہے کافر بار کھڑے ہوئے ہیں تلوارے ہاتھوں میں ہیں پکا ارادہ ہے آج نکلے گے تو قتل کر دیں گے اگر نہیں نکلے تو گھر جا کے نبی پاک علیہ السلام کو قتل کر دیں گے شہید کر دیں گے ان کا یہ ارادہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرما لی تم نے میرے بستر پیس ہونا ہے حضور وجہ فرمایا کہ تم نے نا امانتے واپس کرنی ہے یہ ٹھیک ہو گئے آپ میں جا رہا ہوں حضرت علیہ رونے لگ پڑے فرمایا کیوں اے ہی حضور تسی جاندے پہ تمہیں کلا یہی تھے حضور نے نے مسکرا کے ایک بات کہی آپ نے فرما لی پریشان نہ ہو جنہی دیر تیری میری ملاقات نہ نہ ہو ہی مدینہ انہی دیر تک تیری کوئی جنہی ہونا تو ٹینسان نہیں لینی حضرت مولا لی فرما لی نے ملابی آج جی تو چاس دن ہی دائیے میں پہلے جب بھی سوتا تھا تو مجھے فکر رہتی تھی کہ پتہ نہیں اٹھنا یا نہیں اٹھنا حضرت مولا لی بہت خوفے خدا رکھنے والی چکسی جات تھے سمجھا رہی ہے آپ نے جب یہ سنا کہ حضور نے کہہ دیا ہے آپ اس طرف سے سو گئے اور این جی سنتے بھی ٹور کسے بندے بعد یہ آیا ہے یہ آتی ہی پوچھے آپ وہ رات تو بڑی مشکل تھی سنا کہ آپ سوئے ہوئے تھے فرمایا اس سے رات اس سوا دنال نہیں دا اسی بہت تو جو ہے کہ کون ہی آپ سبھی ہیں بڑی چاس دنال میں نے نہیں دا تو فرمایا وہ کیسے فرمایا اپنی اپنی گل ہوں دی حضور نے فرما دیا تھا تیری میری ملاقات ہوگی میں نے پھر بتل آگیا ابھی علی جو مرضی ہو جائے جو حضور نے کہ آئی وہاں تھی ہونے ہیں تیری ہونے ہیں تو میں نے موت نہیں آسکتی کہ فرمایا میں پھر بڑی چاس دنال ستا حضرت مولا مرتضی شریف تھا لیکن رکھو نا یہاں اسدل غابہ پڑھئیے یا حسین یا حسین ماشاءاللہ توجہ ہے لی آپ سب ادراد کی اسدل غابہ اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیں علامہ ابن عصیر جزری نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے توجہ ہو تو سنا دوں وہاں پہدرات کو آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت مولا مرتضی بستری اخدس پہ سوئے ہوئے تھے اللہ رب العزت نے جبرائیل و میقائل کو بھیجا بلکہ اسے پہلے ان سے سوال فرمایا فرمایا کہ اگر جبرائیل تمہیں اپنی زندگی میقائل کو دینی پڑے تو دے دوگے سوٹھی بھی قومنو مکی سنا ہوئے تو سوٹھ دے انتظار چھو میں تو کب یہ سراج ہے میں تھا جی اللہ ہی کرنی ہے فرمایا عمر دیں گا نہیں یا اللہ میں تو کوئی نہیں دے نہیں فرمایا میں کہے یہ جبرائیل تیرا بھائی ہے اس کو اپنی زندگی دے گا قربان کرے گا فرمایا نہیں میں تو کوئی نہیں کرنی وہ اپنی جیوے میں اپنی جیو مانگا ہون اگلا جملہ سنے آجے آلے سٹیج بھی بیٹھے بڑا وزنی جملہ ہے فرمایا تم دونوں چلے جاؤ مکہ میں وہاں کیا کرنا ہے فرمایا حضور کے گھر چلے جاؤ حضرت مولا علی سوئے ہوئے ہیں فرمایا کہ ان کے ایک سرانے کھڑا ہو جائے ایک پہندے کھڑا ہو جائے تو سیتے یہ علیور کے بھی نہیں بند سکے وہ اپنی زندگی مصطفیٰ تو واری پہ آجے وہ اپنی زندگی مصطفیٰ تو واری پہ آجے تو سیتے یہ آدمی نہیں پڑی اوہ بے ہلو وہ اپنی زندگی واری پہ آجے اچھا جناب ادھر دیکھیں ایک سرانے والی جانب کھڑے ہوگئے پہنے والی جانب کھڑے ہوگئے دونوں کے لوگ گل کر دیں واہ علی تیریا کی شانہ نہیں تیرے تذکرے تھی اتھے بھی ہندے پہنے یہ ہے حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں اچھا یہاں سے کچھ لوگ ہیں نا جن کے اندر علم کی استعداد نہیں ہوتی تو کھچا مار دیں اوہ جی نبی پاک نے بستر دے دیا تو بستر دے دیا تو لہذا خلافت دے دی میں کہا بل لے ہو شیرہ میں کہا ہونتے ہوئے آلہ دردہ ملانگ سمجھاوے مسئلہ کیے یہ لیاس قادری کا نوکر بتائے گا ہاں مسئلہ کیا کہ دسو میں کہا پتر پہلا مسئلہ ہاؤسرے آلہ بندہ سنیں ہاؤسرے آلہ پہلا مسئلہ اے بے جدو اللہ دی راہ جانا ہوئے تو بسترہ کار چھڑ کے جانا دور جی سننا جے سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی کہ کئی بندے اچھا چلو کونکونیا مار دے کیوں جی ریزوی صاحب جب اللہ کی راہ میں جانا ہے بسترہ اٹھے موڑی ہے کہ نہیں ایسے بھی ہمارے استاذ صاحب میں فیضانی دنہ فیصلہ باد میں پڑھا ہوں میں ساجی فرمایا کرتے تھے جیڑا حضورتہ دیوانہ ہوندہ ہے نا جی حضورتہ عاشق ہوندہ ہے اسی آپ اور آلے بیت باہدب ہوندہ ہے چنگے تو چنگا بسترہ ہوندے تھلے تو مولوی ہوتے جیڑا باہدب نہیں ہوندہ چنگے تو چنگا بسترہ دے اٹھے تو مولوی تھلے اپنے توجہ نہیں فرمائی چھیک ہوگی ہے اے ان جزاکل اے ان میری جان فیصلہ تسیہ آپ پہ کرنا جی بیٹھے ہو بیٹھے رہے جیڑا گالوں پرکیا بھی کرو ساریاں گلہ کھول کے میں نہیں کر سکتا چونکہ ٹیم تھوڑا ہے جی توڑی جان بھی ٹیم نہ چھڑنی ہے گال میری ہوتھے ہی آنی ہوتھے ہی ہوتھے ہی تو پہلی بات یہ ہے کہ بستر گھر چھوڑ کے جانا یہ سنت ہے یہ تھے مسجد نے مظافر صانہ بنایا ہوں میں کہا صدق جامع سمجھا رہی ہے جناب پہلی بات دوسری بات میں نے کہا یار ایک بات تو بتائیے عقیدہ سے محبت کرنے والا بندہ بولے دوسرے بندہ دے بس دگل ہی نہیں ہے میں نے کہا اگر نبی پاک جس کو بستر دے دیں اپنا اگر وہ خلیفہ ہے تو جس کو نبی پاک نے اپنا آپ دے دیا تھا صدق اکبر پھر اس کے بارے میں کیا ہے بتائیے مجھے جواب دیں جوپ جن کو بستر دی اگر وہ خلیفہ ہیں تو یہ صدق اکبر خود نبی ہے اور پترے ڈویٹیاں نے یہ تو اپنے مسئلے اپنی دکان دے مسئلے میں کٹ کہ نہ تیرے نکلنے حضرت صدق اکبر خود نبی ہے تو پھر ان کے بارے میں کیا مسئلہ ہے یہ کہ نہیں میں نے پتا میں کیا پتا ہوں دا تے زنی نہ ہوں دا یہی تو اگر مسئلے ہیں میری جانے ان کو سیکھو اور سمجھو اسے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ امانتے دینے کی قوت و استعداد و صلاحیت رکھتے ہیں اور علیہ آپ نے دینی اور جب صدق کو ساتھ لے کے گئے تو فرمایا صدق تو میری حفاظت کی طاقت بھی رکھتا ہے اور حضرت صدق اکبر انہیں کیسے حفاظت فرمائی ذرا دیکھیں تو صحیح نا آپ جب غار میں جاتے ہیں تمہیں جو ہے سب اگر آتی ہے آپ غار میں جب جاتے ہیں حضور آپ باہر کھڑے ہو جائیں میں پہلے غار کو صاف کرتا ہوں آپ اندر گئے چل کے غار کو صاف کیا اور پھر فرمایا حضور آپ تشریف لے آئیے آپ صوفیاء کے ماننے والے آپ بیٹھے ہیں صوفیاء نہ نکتہ ارز کروں اگر آپ جاگے تو انہیں چیک کر لینے ہیں صوفیاء نے یہاں پر یہ بات واضح کر کے لکھی ہے جو بندہ چاہتا ہے میرے نبی میں میرے دل میں نبی آ جائے فرمایا اسے چاہئے پہلے صدیق کو لے کے جائے جیسے اس غار میں پہلے صدیق گئے اور فترہ کیا تو پھر نبی آئے فرمایا تیرے دل میں جب صدیق آ کے فترہ کرے گا پھر تیرے دل میں مصطفیہ بھی آ جائے جزاک اللہ اللہ اکبر کو گال سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو اگر یہ بھی سمجھ آگئی تو تھوڑا سا آگے چلئے حضر صدیق پاک اندر بیٹھ گئے سارے سراغوں کو آپ نے بند کر دیا اور ایک بچ گیا اس کے اندر آپ نے ایڈی رکھ لی ایڈی جب رکھی آقا کریم آرام فرما رہے ہیں اچھا یہ آپ سوچ چندی گال ہے اہاں میں دیوانوں کی طرح ہی مان لے ہیں ساری راہ چکے ابھی سراغ پاک اندر بھوڑے ہیں اگر کسی کو جاگ آئے تو وہ بولے چکے ابھی آپ ہیں تھکے بھی آپ نے تکے دنے حضور تُس ہی تھکے ہوتے ارام کر لو تھکے آپ نے پھر لیا حضور تُس ہی تھکے ہو اے اندائی محبت اے محبت اندیو کہ آپ نے محبوب دی ہی فکر ہوئے اپنی کوئی فکر ہوئے اللہ اللہ تخیر فلح اے محبت نبی پاک نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یار تم ہی تھکیا چلو داس میں نہیں نہیں فرما ٹھیک ہے چلو بھی ہم سو جاتے نبی پاک نے ارام فرما آنکھ لگ گئی ادھر سے جناب وہ ایک سامپ رہتا تھا وہ آکے ڈنگ مار رہا ہے ایک ڈنگ دوسرا تیسرا باز آنکھیں آٹھ مارے باز آکے سوڑا مارے میں کہا وہ تر جڈہ پرانا صاحب سی کوئی کافی سی آپ نے توجہ نہیں فرمائی آپ ڈنگ پہ ڈنگ برداست کرتے رہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سے ابا اکرام کیسی جان ساری کرتے تھے پچھ صدی کے اکبر آپ نے ایری نہیں ہٹائی وہاں سے لیکن آخر وہ زہر چڑنا تو تھا نا آنکھ سے آنسو نکلا نا تو چہرہ اقدس پہ گرا تو آنکھ نہیں فرمایا صدی کیا ہوا ہے فرمایا یا رسول اللہ کوئی موزی چیز تکلیف دے رہی ہے فرمایا ہٹا قدم آپ نے کر اس سے آگے نہیں میں نے پڑھا کسی کتاب میں اگر کسی نظروں سے گدھرا تو مجھے سمجھا دے بتا دے میں پڑھ لوں وہاں سے بس حضور نے فرمایا قدم ہٹا آپ نے لواب دہن لگایا درد وہیں جاتا رہا فرمایا ہے غم خار آقا تو غم کس لیے سمجھا رہی آپ نے لواب لگایا وہ فوراں تندرست ہو گئے سام کا تھکے ہوئے بھی کھوڑ دیں حضور ارام تُس ہی کر لو ساتھ ٹنگ مار رہا ہے بول نہیں رہے کیا مسئلہ یہ ہے محبت یہ ہے جانی ساری تاہیداری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیکن رکنا یہاں پر بات سمجھنے والی ہے باہر کافر آگئے اللہ نے فوراں کبوتری کو بھیجا اس نے انڈے دے دیئے ایک اس کے ساتھ کبوتر تھا جوڑا آیا نا ایک مکڑی اس نے جالہ بنا لیا کافر آئے حضرت صدیق پا کہتے ہیں اگر وہ ایسے نیچے دیکھتے تو ہمیں دیکھ لیتے لیکن اللہ نے فوراں مکڑی کو جالہ بنا کبوتری نے انڈے دے دیئے ایک بندہ کیا لگا ہے اندر بارک رہے کہیں دا نہیں ہوں نہیں اندر نہیں بڑنا کیوں کہیں دا تینی پتہ کبوتری نے انڈے دیتے ہیں جانورانوں تانگ نہیں کریدا آج بھی کافروں کا یہی مزاج ہے جانوروں کے لئے بڑی تکلیف ہوتی ہے جانورانوں کو جنا کو لیکن جب تانگ کرنے پر آ جائیں تو پھر نبی کے بھی خاکے کچھایا کر دیتے ہیں یہ شروع سے کافر کا مزاج ہے نبی پاک کے دشمن رہے ہیں اور جانوروں کے لئے کہتے ہیں ان کو جنا کو انسانیت ان کو جنا کو کس ان کو جنا نہیں چاہیدہ آپ کافر کا مزاج سمجھیں یہ شروع سے کافر کا مزاج رہا ہے نبی پاک کو پکرنے اور ستر کرنے آئے ہیں کہ کہیں دیتے ہیں کبوتری نکوج نہیں کہنا کبوتری جا مول ہے نبی جا کوئی بول نہیں یہ کفر کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریں ہاں پہ درات اب ہوا کیا اللہ نے یہ فیصلہ کیا کام ہو گیا وہ چلے گئے صوفیہ نے پھر اگلی بڑی کمال کی بات لکھی میں ہمیں قسطلانی کو پڑے آپ فرماتے ہیں آج بھی مکہ مدینے میں جو کبوتر ہیں اسی کبوتری کی نسل میں سے یہ اس کبوتری کی نسل میں سے ہیں فرمایا کہ تم نے حبیب کے غار کے باہر پہرا دیا تمہیں ہمیں ہمیشہ چلیے تری نسل کو یہاں پر رہنا مقدر فرما دیا ہے مجھے ایک بات کہنے دیجئے اور میں چیک کروں چہرے بھی چیک کروں اور آباز بھی چیک کروں کس کو سمجھ آ رہی ہے میں کہا پتر فیتن صدیق دا مقام بھی سمجھ آج آنا چاہیدہ ہے بجنے غار دے بار پہرا دیتا ہے اور آج مزار دے بار ہے جنے غار دے بیچ پہرا دیتا ہے آج مزار دے بیچ مار ہے جو ہے کہ کوئی نہیں ہے گونگے بندے نے چھپیے جیدے موہی زبان ہے بولے شدیق دیت مت واسطے توجہ ہے بھی آپ ساتھ قدرات کی اللہ علیہ اللہ او بیٹھے ہو بولے آتے کرو نا گرامی قدر حضرات یہ ہے جان ساری نبی پاک علیہ السلام کی صحابہ کی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صرف یہی صحابہ نہیں تمام صحابہ اکرام آپ نا صرف جنگ بدر کا واقعہ پڑھ لیں نبی پاک علیہ السلام راستہ روکنے گئے تے کافلے کا وہ گزر گیا اور ادھر سے کافروں نے ہزار کا بندوں کا لشکر تیار کیا اور جنگ لڑنے آگے نو سو پچاس کا ذکر بھی ہے جب وہ آگے تو آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جنگ لڑنے ہی آپ صرف مشروع فرمبا رہے ہیں اے بھیک اے بھیک گال یہ رکھے اندھرے ہیں اسی یہ کلمہ پڑھی ہے دیوانیاں پڑھی ہے ساڑھے کول گنیاں ہی دا پاڑھ ہوں تھا سمجھا رہی ہے نا اے دیوان کی زی ہونا دی سیاہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ پر پوچھ دے ہو حضور صانو پر پوچھ دے ہو ازاں کی کرنا ہے جملے تا وزن سنیں آجے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آڈر دیں حکم دیں اگر آپ کہیں گے تو ہم سمندر میں کھڑے جاری کر دیں گے سونے ہوں بڑا قیمتی جملہ سی جڑا ٹور گیا ہی بڑا قیمتی جملہ سی سبحان اللہ تو فرما دے ہو نا بیٹھے ہو بیٹھے ہو کے بیٹھے آجے چلو خیر ہوں تا گیا نا جملہ ہوں تا ٹیم تو واپس آنا ہی کوئی نہیں جنگ بدر کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر سی بات ہے کل کافلے کے پاس جب آٹھ تلوارے ہوں کیسے جنگ لڑی جائے بتائیے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے تو پھر ہوا کیا تھا کہا نبی پاک علیہ السلام پر پہرہ کون دے گا سارے چپ حضرت مولا علی فرماتے ہیں اس دن سانو پتل گیا بسارے ہاں تو بہادر کون ہے جب پوچھا گیا نا مولا علی سے آپ بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے تو فرمایا اس وقت سارے چپ ہو گئے حالات بڑے سمان بڑے تھوڑا ساڑھے کلو لڑائی بازتے حضور دا پہرہ دے نا کوئی مڑی گل نہیں ہے تے بڑی عظیم گل لیکن ایک کام موقع آگی آجے کون ہوئے فرمایا کوئی نہیں اٹھے صدیق اکبر کہنا لگے میں مصطفیٰ دا پہرہ دے اور فرما اس دن سانو بتا لگے یہ بھی سارے ہیں جو بہدر گون ہیں اے مولا علی جنہیں خود شہر خدا نے وہ اقرار کر دے پہنے بھی میں آپ پر صدیق صدیق ہے یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جانی ساری توجہ ہے اور اگر آپ اہد میں آ جائیں توجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ آپ جب شہید ہو گئے نا تو ان کے بیٹوں نے ان کا جو جس میں اقدس آ اس کو ایک اونٹ پر رہ کر مدینہ لے جانا چاہا اونٹ اٹھ دائی نہیں انہوں نے نا مدینہ کی طرف موں کیا اونٹ چلتا ہی نہیں دوسری طرف کیا توٹ کے چل پڑا اس گراؤن کی طرف گراؤن کافی بڑا ہے اہد کا میرے بیٹے ادھر دیکھیں میرے عزیز میرے چاند اے ادھر بے کوئی تسی ساڑی فوج ہو انہاں محفل کرو انہاں لے بڑھے ہو گئے پتر انہاں تسی کرو نہیں ہے لیکن آپ جدا کیند یا بیا ان سے آ صدا نہ آپ اچھی لڑی جاندے ہیں تسی انہاں یہ کام تنہ نہ کرو آپ مربانی کرو ذرا یار بندہ سیکھ دا بہت کچھ ہے پر اسی حضور دا عشق سکھنا ہے وہ اب بس سکھ نہیں ہے توجہ فرماؤ ادھر دیکھیں آپ حضرات حضرت عمر بن جمہو آپ کا جو اونٹے مدینے کی طرف نہیں چلتا وہ ہے نبی پاک دیکھیں یا رسول اللہ یہ اونٹ ہمارا نہیں چلتا غیبوں پر خبردار نبی بولے غیبوں پر خبردار نبی بولے وہ فرما جاؤ یہ دیکھ کرو پتہ کر کے اے جدا انہیں کو کل دعا آتا نہیں سی منگی جدھ کرو پتہ کر کے آو جدھو کار گئے یہاں جی یہ دعا منگنا ہے ایسی کڑی تو بجو اہبی سمت رات کی فرمایا انہیں دعائے کی تھی اللہ یہ کال جانگ ہوئے ناما اہد دے بے جاما تا پھر واپس ناما میں نہیں جو آونا میں تیرے نبی دے قدمہ تے اپنی جانوں نے چھاور کرنا ہی کرنا ہے وہ فرمایا ہے یہ قبول ہو گئے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کا جذبہ جانور رونی کیا پتا لگا یہ پتنی کیڑی نسل دا اوٹھا اللہ اکبر میرے عزیز یہی جنگ اہد ہے دوسرے سے ابھی کی بات بھی سنا دوں وہاں پہ در آکھے اللہ اکبر حضرت تلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ سے ابھی ہیں ستر زخم لگے ہوئے تھے کتنے ستر ستر بندے بھی نہیں بول سکے اگلی گل چنے آدھے ستر زخم لگے ہوئے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو تھوڑا سا اونچی جگہ پہ بیٹھنے کے لیے یا چڑھنے کے لیے تھوڑا طلب ہوئی یہ زخمی پیسن اپنے آنکھوں کچھ کے آگے کر کے ایچھے کہے دے حضور میرے موڈے آنتے پہر حضور ہے جی تھے اٹھے چڑھنا جی اٹھے تسی بیٹھ جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگ پڑے کہنے لگے سارے بندے جنتے بیچ جاندے جملے دا وزن محسوس کرے سارے بندے جنتے بیچ جاندے جے جنتال جاندے جے اے طلحہ جی نے جنت رو اپنے الکیچ لیا اور اس کے بعد یہ محبت کا نظارہ دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق کہا کرتے تھے اوہ دا دن کے طلحہ لوٹ کے لائے گیا یہ ہے حضور اکرم علیہ السلام آپ کی ذات اکدس کے ساتھ صحابہ اکرام کی محبت کا جذبہ توجہ ہے جی ٹائم بتا بھی مجھے بیس منٹ ہو گیا بجے پورے دا سمنٹ باقی جی توڑے کچھ ہی بولو سبحان اللہ پہ آر دن گرامی کا در حضرات اس بات کو سمجھیے درہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک ایک سے ابھی کی بات کرو تو آپ حیران ہو جائیں گے جناب آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایک شخص نے ڈاکا ڈالا مسلمہ قذاب صدیق اکبر نے فرمایا جنگ لڑنی ہے اس کے خلاف صدیق اکبر نے کہا جی ٹھیک ہو گیا جنگ لڑنے کے لیے تیاری بھی تھی اور لڑے بھی صحیح جیتے بھی صحیح ایک جنگ میں بارہ سو سیابی شہید ہوئے ایک جنگ میں بارہ سو سیابی اور نبی پاک نے اپنی زندگی میں ستائیس جنگیں لڑی ہیں کتنی ستائیس جنگوں میں ٹو ففٹی نائن دو سوت اناٹھ بندے شہید ہوئے جے پیٹھے پریشانی ہو جاندے وہ کوئی گانوں پرک ہو تو صحیح نا ستائی جنگ دو دو سو سٹھ ایک فگر ہوندہ پہ ہے ایک جنگ دو بارہ سو چھے گنا زیادہ بندے ایک جنگ دو شہید ہوئے جے لیکن سوالے پیدوں دا کیوں وجہ ایسی اس حبہ اکرام دی جان نہیں ساری ہے اسی نبی پاک دی ختم نبوت ہے تے سارا کچھ ہے فرمایا سی اپنی جان قربان کر دے آنگے پر ختم نبوت آنچ اس وقت سے ختم نبوت دے نارچ اج بھی طاقت اب باب خادم تو سارے کیوں ڈر جا لگے بچارہ ہو تو کرسی دے بیٹھا او دییاں اپنی جان لگتا ہمیں چاہتا کام نہیں سی کر دیا لیکن سارے ہمیں کم بھی جان باب ادنا سنکہ کم بڑھا ہے کیوں بھئی حالانکہ وہ خود کہتا سی میں اچار نہ روٹی کھانا لیکن پتر یا ڈر کادا سی جناب گرامی قدر حضرات اے دن دے بندے بی روز تماما کوئنی نجمنے زندہ پاس زندہ پاس زندہ پاس زندہ پاس اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو آگے چلوں آواز مٹھی ہے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اقتصاد جب اس نے پیغام بھیجا یہ مسلمہ خضاب نے حضور کا زمانہ پایا تھا تو جو ہے نا تو جو میری طرف اس نے پیغام بھیجا اور باتیں ہوئیں نبی پاک علیہ السلام نے انکار کر دیا سب کچھ اے نے جدو اپنا پیغام کا لیانہ کہ جناب میں نومی کو یا پھر اس کا یہ تقاضہ تھا کہ آدھی نبو عطاب رکھ لیں آدھی میں رکھ لیتا ہوں توجہ ہے بھی سبت رات کی جب اس نے یہ کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انکار فرما دیا آپ نے جب انکار کر دیا تو پھر ہوا کیا تھا آواز کمزوروں والی ہے جوانوں والی چاہئے مجھے جب آپ نے انکار کر دیا آقا کریم علیہ وسلم نے ایک خط لکھا مسئلہ مکذاب کی جانے اور اس خط کے اوپر ابتدا میں لکھا کہ تُو کذاب ہے تُو جھوٹا ہے جب آپ نے یہ خط لکھا نا زارسی بات ہے وہ پیغام تکڑا ہوگئے تو بندہ بھی تکڑے ہی جانا چاہیے اب نبی پاک علیہ السلام نے یہ خط لکھوایا اسی طرح آپ کی مجلسی اقدس لگی ہوئی تھی اور نبی پاک کا ایک سیابی ہے جس کا نام ہے حضرت حبیب بن زید ربی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چودہ بچے تھے اور مجینے میں اور قریب بستیوں میں سیر دے ہوتے ٹوکرا رہ کے خجوراں بیچ دے ہوتے چودہ بچے ہیں دا باپ حضور کے سیابی خجوراں ساریاں بے گئی ہیں آخری خجور مو چپا کے نا چباندے چباندے حضور اکرم علیہ السلام کی وہ محفل کے آخر میں آکے بیٹھ گئے اور اتنی دیر تک ادھر دیکھئی آپ نقشہ سمجھئے خط لکھا گیا حضور کے ہاتھ میں قدروں بیٹھے نے حضور نے فرمایا یہ مسیلمہ قذاب کے لیے میں نے خط لکھا ہے کون ہے جو دے کے آئے گا کون ہے جو دے کے آئے گا وہ خجور کھا رہے تھے اتنی تیزی سے بولے کہ مو چو خجور تھا لڈک بے اتنی تیزی سے بولے اور اٹھ کے حضور میں حضور میں اجیدہ بندہ بڑا کارا نہیں ہوں گا میں میں جا اچھا توجہ میری طرح بھائی جان کہنے کہنے لگے کہ میں جا مانگا اچھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مسیلمہ قذاب آ جانا کہ میں میں جا مانگا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ لے خط اور جا دیکھیا پہن ٹوکرا اٹھے ہی رکھے ہے کارا نہیں گیا میں وطنی میں ہونا یا نہیں ہونا پھر ایدہ نامات ایدہ ہوئے آج اٹھا ایدہ ہوئے فلانا چودہ بچے اوٹھے اپنا نیزہ رکھیا موڈے تے ٹوکرا رکھیا اوٹھے خات پایا چلو بھائی ہاں او جانے لگے نا تیک بندہ کہنے سرکار گالتا سنو کہنے یار یہ تو خجور کھا کے ہی بول لیں دا ایدہ جو کالی بولیاں بھی خجور بھی تو اڈے مو چھو ڈک پئی یہ ہون اگلی گال لو پہ تو فرسو آدھا ہوئے نا سامنے تو بار بار کہنے ایدہ بھی جاگو اے ایک وائدہ پہ جاگو اے ذرا جذبہ سنے اجی محبت اوپتا کی کہنے لگے کہنے یارا گالے بجے میں انہی کالی ننہ کردہ تے آج بازی کسے ہورنے لے جانے ہی سی انہی کالی مطان کی تھی یہ بازی میں لے کے جانے ہی ہے اچھا جزاک اللہ انہوں نے کہ اچھا کیا بات ہے جناب چلے گئے جناب غور کیجئے وقت کے دامن میں گنجائش بہت تھوڑی ہے اور میں بات زیادہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں آپ جب پہنچے نا اس کے پاس پتہ کی تب یہ کتھے بیٹھا ہے کونہ دسیابی ہیں جیدی محفل لگی فلانا ٹمکھانا تو باہر ہوتے چمچے کڑچے کھلوتے سن آپ نے نا انہوں نے کہا جاؤ اے انہوں نے دس مدینیوں پیغام آئے وہ نا سیدھا پدھر آؤ کہ بھے گئے جناب اپنے چھوڑے چمچے کڑچے سارے بٹھالے لگ دائے کوئی خیر دی خبری ہو نہیں کوئی ایسی گل ہے نہیں جناب ان کی عادت ہوتی تھی تکبر کا یہ عالم تھا کہ وہ خود نہیں پڑتے تھے جو پڑھ کے سنا سارے انہوں پتہ لگے کی پیغام آیا انہوں نے تنیسی پتہ بھی ویچ کی ہوں انہوں نے توجہ نہیں فرما یا بد رہا تھا لو جی اگلی گل حاصلہ میں پہلوں کہ اندرہا ہو سیلی اللہ تکڑا ہو کہ بندہ سنے یہاں جناب وہ جب اندر داخل ہوئے نا انہوں نے کہا جاؤ اس کا دربار لگا ہوئے اندر داخل ہوئے نبی پاکی صحابی چودہ بچیاں دا باپ خجورہ اندر ٹوکرا رہ کے خجورہ ویچنالہ صحابی لیکن جذبہ کیا ہے محبت اور عشق کیا ہے آپ جدو اندر آئے نا ظاہر سی بات ہے نیزہ سی انہوں کی ترہ کھنا سی تو پھر ہی جیچا تباہ کے کھاتا کرنا سی نا وہ ویکھے ابھی آرے دوارے نا کو کام دے نا کوئی جگہ آئے آپ نے جو اندر ٹوکی آنا نیزہ آنا کس ہم دی کلینوں نے پاٹ گئی تو نیزہ ٹوکی آ سارے در گل اللہ اندہ تپتہ بندہ اندہ جو ٹوکی آنا ہوئے 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 اے پکاری نام صاحب دے فردوست ہوئے جی اللہ کریم خیر و برکت دے اذر آپ بولے آجے سبان اللہ پیار دے گرامی قدر اذرات یہ مسئلہ کو سمجھے یہاں پہ اذرات اندہ ٹوکی آنا اوہ کلین پاٹ گئی تو نیزہ اوہ چھوڑے دی اینی مہنگی انہیں کیا مہنگی برکت دے کے آنوں انہیں پڑھ دا دے ترے پڑھے آفت نہیں بڑھنا کی جا کے دی ترے پڑھ دے پہلا لفظ دلی کیا سی گا انتا قذاب تو اے اوہ دے تا لگی جی میں کتے دے سیرچ ڈانگ لگ دی میں نے ہویا کی یہ میں نے کذاب آکھا میں نے ہورو انہوں کیاڑ جو گا بین میں تو باس کر انہیں پڑھنا شروع کی تا اوہ دی ساری مزمت نبی پاک نے کروائی سی نہیں تھوڑا جی پیار سی بات کے پھلے آنا چنگ اوہ کسے لے دب کے بھی رکھنا چاہی دا اوہ پایا کسے لے کو ستھی کالگی ہو نہیں چاہی دی اللہ دا نام انہوں اپنی ہاں اپنی اولاد رو بھی جلے سکھان دے سی تو کسے لے تسی بھی تھوڑا جا قرار کر دی ہو نا اوہ پایا نے جی سختی ہوں دی نا بس اوقات بہت فیدے ماند ہوں دی یہ چمجھا رہی ہے نا اللہ آؤں جی تجھے نہیں مار دی آگے چرا کوئی مسئلے نہیں یہ تھوڑا لگنا ہے تینا کوئی بڑھنا ہے کہ کسے کسے لے تینا ہوں انہوں ساٹھ مارنی پہنی ہے اس نے خات پڑا اوہ نے نا آکھے آئے جلدی کہ اوہ نا تلواراں کھچیاں نا اہاں کڑاکیاں یا واجہاں پنیاں اوہ نا اوہ نے اوہی صاحب جیب دیوے چاتبایا کھجور کڑی رمو جبا کے کھانے کنیاں تلواراں آس بے آ انہوں نے گال سون کے جی تسینا بولا تمہیں تقریب چھاڑ دے لیجئے یو آس بے نبی پاکدے سے آپ بھی آس بے ایچیہ بڑے جان دی اوہ میں پیچھے موڑ کے دیکھا آہ تیرے چمچے اوہ میں اون لگے اپنے بچے نہیں بیتھے ہیں تو ہی بکی میں بیتھے ہیں جدو بھی بیتھے ہیں مصطفانو بیتھے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدہ نبس ایک جان دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سمان اللہ اور گویا کے اوہ تھے ہی کہہ رہے سن انہیں جان گا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہِ الْحَمْدُ مَ دُنیا سے مصال مانگا اے اوہ تھے گالر اے چھے بڑے جان دی میں پیچھے موڑ کے انہوں بیکھا ہوں تیرے چمچیں اتروا رہاں کا ڈیک لوتر آج جہاں کام کر مہت اپنے چودہ نیانے نہیں بیکھے اوہ کر نہیں پہنے یہ تو کچھ ہے ہی ہو رہا ہاں تو پھر جب کہا گیا کلمہ پڑھوں جی میں سے آبا نے پڑیا تو اوہ کر نے کھالو آنو میں نے کمام آمانا صفحہ ہوئے نا دیوانیا طرح کی میں پڑھ لئی آسی جہ دیوانگی یہ تھے دیوانگی اور اتنی محبت حضور سے کرنی پڑے اللہ اکبر بات کہیں ختم نہ ہو جائے ٹائم سوری بات تو ختم کر کے ہی جان چھوڑوں گا ادھر دیکھئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیوانہ پکڑ کے بانگ لیا گیا کہ انہوں نے یار پیسے لیلا اپنا دین چھڑ دے انہوں نے کہ جناب وک گئے ہیں بزار مصطفیٰ دے بیچ بڑی حران جناب کس طرح بڑا لالے جتہ ترہتے بیا کریں گے ہاں رشتہ اوہ فلانا ٹمکانا نال بیا باؤ نیا کھاو کیڑیاں بادشاہیاں ہاں میں اپنے کریم کا گدا ہوں میرا دین پارا ہے نا نہیں ہاں نالیا کہ تو میں نوں کہیں بیچے بادشاہ بندہ اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاج دار چالا چالا بہت نیا گل لانا کر میرنا آلہ حضرت نے یہی ترجمہ فرمائے وہ حیران کی دے یارے کہیں دا اپنے نو چھڑنا نہیں تینو اسی مارنا ہے اس سنلا پہ ہے کہیں دا سوہا دیتا ہوں مالگان بدا ہی تاہاں مالگان بدا ہی تاہاں مالگان بدا ہی تاہاں شیئر کی یہ جی صبح ہو گئی ادھر دیکھنے ہاتھ بانگ دیئے پیر بھی بانگ دیئے دوپ میں رکھ دیا مندہ چنگا رہنگا انہیں کہا سوچی بھی نا کہیں دا جواب بھی سنے آجے کہیں دا تینو کوئی نہیں بتا سونا جنہ بھی کیمتی ہوئے انہوں ایک بار یاگ جے جانا پہ ہی دا ہے سوالاللہ سوالاللہ اسے تیار ہونڈے ہیں تو ہوں بدنے کیتے وہ کہیں دا یرا کیڑی کی خورت کیڑی تبجھو ہے کہ کوئی نہیں آ پہ رہا انہیں آگیا بھی ہیں جن نہیں نیڑے لیا سوزا چنگی دیکھے نا کہیں دا اے دس کیا میں اللہ دا رسول ہاں اچھا انہوں کار تو کچھ شاک دے نہیں سی بچے پیسی ہو سلے بلکل ہاتھ پیر ہر شاکر دن دن آل کہیں دے انہیں اسموں ایک رواہ دے وچے لا اسمار اے دا مطلب یار میں دو رہا میں نے نہیں سنے آ جناب انہیں کی پہنکی جانے میں نے کھا کرنے جو اے دا ان ترجمہ دشمنی احمد پہ شدت کیجئے آہ ترجمہ بند آجے سمجھا رہے ہیں اور میں نے نہیں پتا کی بکواس کری ہوں میں نے کون ہی تری سمجھا ہوں وہ کہیں دا اچھا یہ گالے نے سن لے یہ مہینو جواب دے لے آئے میری گالتا جواب نے دیتا کہیں دا اتا شادو انہ رسول انہ محمد رسول اللہ کیا تُو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے تلیوں ہی پہ اپنے یاردہ نام سنے چاہ ساہی نا وہ کہیں دے ہاں وہ ہی تو رسول ہے اللہ 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 یہ ہے عشق رسول وہ میرا چاندنا ہے کچھے بیٹھے ہو اس نے نا روایت کے لفظیں فَقَتَهُ عُزْوًا عُزْوًا ایک ایک عزو کو کاتا لیکن کہتا رہا کہ ایک مرتبہ گواہی دے دو میں رسول ہوں انہا کہو تیری پول ہے رسول ہے تو مدینے والا ہی گرامی قدر حضرات اللہ نے چاہا تو پھر کبھی آئیں گے اور آپ کو سبق سنائیں گے اللہ کریم آج کی میری حاضری قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی عشق کا کوئی کترہ اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے